ستیہ کو پتا چل جانے والا ہے کہ گھونگٹ کے پیچھے اور کوئی نہیں بلکہ پاکی ہے جس کے بعد میں ستیہ اٹھانے والا ہے پاکی کے اوپر ہاتھ اور پاکی پکڑ لینے والی ہے ستیہ کا ہاتھ کہنے والی ہے پاکی ستیہ سے کہ یہاں پر مجھے لگا تھا کہ یہاں پر صحیح کی شادی ہو رہی ہے میرے ورات سے اس لئے میں یہاں پر دلہن بن کر آئی تھی لیکن میں یہ دیکھ کر کافی زیادہ خوش ہوں کہ تم سے صحیح شادی کر رہی ہے چینل کو سبسکرائب پرے ویڈی کو لائک کر رہے اور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کیا ہو جائے گی یہاں پر ستیہ اور ستیہ کے شادی دوستو آپ کو بتائیں کہ ستیہ اس بات کو سن کر کافی حران ہوتا ہے کہ پاکی کتنا برا چاہتی ہے ستیہ کا اگر ورات اور ستیہ دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو وہ انہیں ملانا نہیں چاہتی ستیہ بھی پاکی کو یہ تو نہیں بتانے والا کہ صحیح یہ شادی جان بوچ کر کر رہی ہے صرف اور صرف تمہیں اور ورات کو ملانے کے لیے اور وہ بولے گا پاکی کو گا تم نے جو بھی کیا بہت ہی غلط کیا اگر تمہاری اور میری شادی ہو جاتی تو کیا ہوتا جس کے بعد میں پاکی وہاں سے غصے میں چلے جانے والی اور کہنے والی ہے کہ تمہیں تمہاری صحیح مبارک ہو اور اس کے ساتھ ہمیشہ خوش رہنا اسے کبھی میرے ورات کے پاس نہ آنے دینا چینل پر نہیں ہے چینل کو سبسکرائب پر ویڈیو کو لائک کریں میک بین کر کے بتائیں کیا ہو جائے گی